پاکستان کھانی ہے تیرے عزت کی قسم یہ عہد میں پانے چل لکھ لے اے پاک وطن تو شان اپنے ہم شان بڑھانے چل لکھ لے اب میں دعوت خداق ہوں گا آج کی اس قومی امن کانفرنس کے نعمال خصوصی جو کہ اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں عظیم مذہبی سکالت اور فرقہ واریت کے خاتمے اتحاد امت کے لیے بہت سارا کام کرنے والے شب و روز محنت کرنے والے آج کی اس قومی امن کانفرنس کے نعمال خداق دیتا ہوں آدمی سکالت جناب علامہ امید شہیدی صاحب کہ وہ تشریف لائے اور آج کی اس کانفرنس کے کتاب نعرہ تکبیر پاکستان 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 علامہ امید شہیدی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین عزیز اور فیصاباد کے محترم کمیشنر صاحب ماشاءاللہ سبحانہ الرحیم اور اسی طرح سے سٹیج پر باقی موجود علماء اور قادر اور بنڈال میں موجود تمام عزیز حمدتن دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھ سے پہلے بڑی خوبصورت گرمہ گرم اور دلنشین گفتگو ہوئی اور آپ سب نے سمار فرمائی دیکھیں اسلام خود امن کا پیامبر مکتب ہے اسلام اگر آ جائے کہیں پر تو وہاں پر شدد ختم ہو جاتی ہے ہاں ظلم کے خلاف شدد موجود ہے اسلام لیکن اللہ کی مخلوق کے حوالے سے اسلام ہمیشہ میانہ روی رحم دلی دل گزر افو اور انسان کو سینے سے لگانے کی تعلیم دیتا ہے بہت خوبصورت سب آلالہ جی عزیز صاحب بہت خوبصورت اسلام انسان کو خدا سے جوڑنے کے لیے آیا ہے توڑنے کے لیے نہیں اسلام انسان کو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عبودیت اور بندگی کے دائرے میں داخل کرنے کے لیے آیا ہے نکالنے کے لیے نہیں لہذا یہ جو قدشتہ تیس چانیس سالوں سے پاکستان میں جو کچھ ہوا اور ہوتا رہا یہ اسلام کی ترجمانی نہیں تھی بلکہ یہ اسلام دشمن قوتوں کی نہ صرف ترجمانی تھی بلکہ ان کے عزائم کا اظہار تھا کہ پاکستان کو کسی بھی صورت میں ایک عمل اور عاشقی کے گہوارے کے طور پر دشمن دیکھنا نہیں چاہتے تھے اور آج بھی وہ ریشہ دبانیاں جاری اور ساری ہیں آج بھی ہمیں یہ چیزیں بدل آتی ہیں ہاں ٹیکنیکس بدل گئی ہیں طور و طریقے بدل گئے ہیں لیکن دشمن میدار ہے ہمیں میدار رہنے کی ضرورت ہے دیکھئے اگر پانستان ہے تو ہم ہیں ہم چاہے دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں فرض کریں کوئی مکہ مدینہ کو پسند کرتا ہے سعودی عرب کو پسند کرتا ہے کوئی یورپ کو پسند کرتا ہے کوئی ایران کو عراب کو یمن کو پسند کرتا کوئی افغانستان کو پسند کرتا ہے ہر ایک اپنے رجانات ہے لیکن یہ یاد رکھئے آپ دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں تو آپ وہاں پر چاہے تیس سال رہیں چاریس سال رہیں لیکن آپ دوسرے درجے کے شہری ہیں اس لیے کہ آپ پہلے پاکستانی ہیں پاکستان ان کی زندگی بسر کر پائیں گے اگر پاکستان کے اندر ملک کے اندر فرقبارانہ جذبات کو فروغ دیا جاتا ہے اگر مسلقی اختلافات کو اجاگر کیا جاتا ہے اور اجاگر کر کے شدت تندی دشمنی اناد اور قینا دلوں میں پیدا کیا جاتا ہے تو یہ صرف اس لیے ہے کہ چند لوگوں کا پیٹ بھرے چند لوگوں کو اپنے پیٹ کا کاروبار چلانے کے لیے یہ کام سوپا گیا ہے اور وہ اپنے پیٹ کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے یہ کاروبار چلاتے رہیں گے لیکن پاکستان کا عمومی معاشرہ اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا ہمیں جس چیز کو سمجھ نہیں ضرور طرف وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ انسان پر امن رہیں سرمایہ دارانہ اس نظام میں رہتے ہوئے آپ چاہے کہیں پر بھی رہیں آپ دین کی روح کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہے تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ دیکھئے یہ صرف پاکستان کا مسئلہ تو نہیں ہے عراق کے اندر دائش آئی یمن کے اندر انقائدہ والے بھیجے گئے افغانستان کے اندر جو صورتان پیدا ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے باقی عرب ممالک میں جس طرح کی تحقیقیں اٹھائی گئیں وہ آپ کے سامنے آئے یہ جو سارے اس طرح کے گروپ پیدا کیے گئے کس نے پیدا کی کبھی ہم نے سوچا کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا کبھی ہم نے سوچا کہ ان کے پاس اسلاحہ کہاں سے آیا کبھی ہم نے سوچا کہ ان کے پاس جدید ترین پروپیگنڈا مشینری کہاں سے آئی یہاں پر تو آج کی دنیا میں اگر آپ ٹیوٹر پہ فیس بک پہ یا کسی اور اپڈکیشن پہ کوئی ایسی چیز ڈال دیں جو ان کی پالیسی سے مختلف ہو تو فوراً آپ کا پیج آپ کا ایکاؤن بند ہو جاتا ہے لیکن یہ کیسے ہوا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے چہرے کو مس کر کے لیے کبھی تحریر کی صورت میں کبھی تقریب کی صورت میں کبھی طالبانائزیشن کی صورت میں کبھی القادہ کی صورت میں کبھی بکو احرام کی صورت میں کبھی کسی اور گروپ کی صورت میں پوری دنیا کے اندر زباہ کرتی ہوئی تصور اجڑتے ہوئے گھر دماغے میں پھڑتے ہوئے بدن بدن کے چیتڑے زبا ہوتے ہوئے بچے گولی لگتے ہوئے نوجوان اور دو تین ہزار کی تعداد میں بڑے بڑے مجمع میں ایک ایک کر کے ایک ایک لڑکے کو گولی مار کر نہرے فرات میں پھینٹی ہوئی ویڈیوز پوری دنیا میں وائرل ہوئی کوئی روکتہ نہیں تھا کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک ہی فائدہ تھا کہ اسلام کے چہرے کو مس کیا جائے اور یہ آپ نے پوری دنیا میں دیکھا ہے کیسے ہوا یہ سب کچھ امریکی ڈالر اسلام دشمن قوتوں کی دولت نشانہ کون؟ مسلمان جب شیعہ سنی کے خلاف سنی شیعہ کے خلاف بریلوی دیوبندی کے خلاف دیوبندی بریلوی کے خلاف یہ دونوں مل کر اہل حدیث کے خلاف اہل حدیث مل کر باقیوں کے خلاف صبح سے شام تک لگے رہیں گے تو یہ فرقے تو رہ جائیں گے اسلام نفن ہو جائے گا اور یہی ہوا یہی ہوا الزامات جھوٹ ایک دوسرے کے چہرے کو مس کرنے کے لیے ہر جھوٹ کا سہارا گویا ایسے ہو گیا جیسے ہم روٹین کی زندگی میں یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے پاکی ذکی روحانیت مانبیت تقدس خدا پرستی خدا خوفی سوال اور جواب کا احساس یہ چیزیں ہماری زندگیوں سے ختم کر دی گئیں اور ہمارے نوجوانوں کو اس شدت کا آدتی بنا کر اس طرح سے ایک معاشرہ پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی کہ اگر آپ کی گلی میں سے کوئی خاتون برہنہ گزر جائے آپ کو اعتراض نہ ہو لیکن میلاد کا جلوس ہو تو آپ کو اعتراض ہو اگر کہیں پر بترین فہشہ فروم پائیں تو آپ کے لب پر شکایت کا ایک جملہ پیدا نہ ہو اور ایک جملہ آپ کہہ نہ سکیں لیکن جب تبلیغی جماعت کے نام پر کوئی آئے اور آپ کے گھر پر دستک دے تو آپ کو اعتراض ہو توحید کے نام پر کوئی آئے آپ کو دعوت میں اس پر آپ کو اعتراض ہو ازاداری سید الشہدہ اور اہل البیت کی یاد کے نام پر محافل کا انقاد مجالس کا انقاد ہو تو ایک پورا گروہ کھڑا ہو جائے کہ اس کو روکو ان چیزوں سے اختلاف لیکن وہ جو چیزیں خدا نے قرآن کریم میں سراحت کے ساتھ منع کی ہیں ان کو پنکتہ دیکھنے کے باوجود سارے مولوی خاموش لب سلے ہوئے جہاں اللہ نے کہاں نہ کرو اور وہ سب کچھ ہوتا رہے ہمارے معاشرے کے اندر ہم خاموش ہوں اور جہاں پر سلیقے اور فہم کے اختلاف کی وجہ سے کوئی مسلک کوئی ورقہ کوئی طریقہ اپناتا ہے تو اس کو اسلام اور کبر کا عنوان دے کر دوسرے مسلمانوں کا قطرہ عام کیا جائے اور بازار گرم کیا جائے یہ کہاں سے آیا یہ کہاں سے آیا کہ لاہور جیسے شہر میں آپ کے اپنے فیصل آباد میں بھی غریب کرسچن آبادیوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصر کے لیے نشانہ بنا کر دو دو سو گھروں کو جلا دیا جائے اور نام دیا جائے تورین کا یہ کہاں سے آیا یہ وہی پیٹ کی بیماریہ ہے جس کو ہمارے دشمن ہمیشہ استعمال کرتے ہیں دین کی روح کو کچھلنے کے لیے آپ دیکھئے اس کو جب تک روکا نہ جائے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے آج کھر آپ جو لوگ گئے ہیں وہ دیکھ لیں دنیا کا امیر ترین ملک ہے کوئی معمولی ملک نہیں آیا لیکن کھندر آئے شام کھندر آئے یمن کھندر آئے اس کھندر کا فائدہ کس کو آئے ذرا اس پر سنجھئے اسلحہ کس کا بکتا ہے امریکیوں کا فرانسیزیوں کا برطانیوں کا باقی یورپی ممالک کا اسلحہ کس کا ان کا خون کس کا گرتا ہے بے گناہ مسلمان کا بے گناہ مسلمان کا تباہی کس کے گھر کی ہوتی ہے مسلمانوں کی اب اس تباہی کے بعد جب ملک اجر جائے تو اس ملک کو دوبارہ بنانے کے نام پر ٹھیکہ کون لیتا ہے امریکہ یورپ مغربی وہ ترقی آفتہ ممالک اور پھر بھی اس بہانے سے مسلمانوں کا پیسہ ادھر جائے گا اور ادھر سے سہولت اور ترقی اور تعمیر کے نام پر دوبارہ وہ آگر اپنا اثر اور رسوہ پڑھائیں گے پاکستان میں سے اگر آپ ان تمام دھر ورڈ میں شامل ممالک کا تھوڑی دیر کے یہ جائزہ لیں اور مطالعہ کریں تو آپ کو یہ ہوش ربا حقیقت آپوں کے سامنے نظر آئے گی کہ یہ باقاعدہ ایک عالمی منصوبہ ہے اور اس میں ہمارے کچھے جوان بھی استعمال ہوتے ہیں اور ہمارے مدارس بھی استعمال ہوتے ہیں ہمارے مولوی بھی استعمال ہوتے ہیں ہمارے میڈیا بھی استعمال ہوتا ہے ہمارا خطیب بھی استعمال ہوتا ہے کچھ لوگ انجانے میں استعمال ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جان کر استعمال ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے ریاستی ادارے بھی استعمال ہوئے ریاست بھی استعمال ہوئی ہماری جنرل باجیوہ سے چند دکھ ملاقاتیں رہی تو انہوں نے اعتراف کیا دو تین میٹنگز میں ہاں ہم سے ماضی میں ایسی بحیانت کرتی ہیں ہوئی ہیں کیوں اس لیے کہ ریاست نے اس ایجنڈے کو فالو کیا جس کے نتیجے میں آپ کا ملک تباہی کے دہانے پر پور گیا یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں آیا یہ عراق کا بھی ہے یہ باقی مسلمان ممالک کا بھی ہے اس صورتحال سے نکلنے کا جو رستہ ہے وہ دو رستے ہیں ایک ملی اور قومی حوالے سے یونٹی اور دوسرا اسلامی اور توحیدی حوالے سے یونٹی ملی اور قومی حوالے سے پاکستانی کی بنیاد پر پاکستانیت کی بنیاد پر ہم کٹھے ہو اور کہیں ہم پاکستانی ہیں اور عقیدے کی بنیاد پر ہم موہد بنیں اور رسول اللہ کے امتی بنیں ایک موہد اور ایک امتی کبھی بھی دوسرے امتی کے خلاف نہ سوچتا ہے نہ قدم اٹھاتا ہے یہ دو رستے ہیں جو ہمیں اجاگر بھی کرنے ہیں اور لوگوں تک ان رستوں کی راہنمائی بھی کرنی آئے اور لوگوں کو اس سے جوڑنا دی ہے چونکہ ٹائم بہت کم آئے مجھے بہت ساری باتیں آپ سے کرنی تھی ہیں لیکن آج ماہور اسطلاقہ ہے کہ مقررین زیادہ ٹائم کم تو اب باتیں اتنی قیمتی اور اہم ہیں کہ کچھ باتیں کی جائے سکتی ہیں کچھ باتیں نہیں کی جائے سکتی ہیں اس کی میں بھی گفتوں ختم کرتا ہوں لیکن یہ میسج دے کر جانا چاہوں گا کہ آپ یہ یاد رکھئے ہمارے میڈیا والے ایک بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ خبر یہ نہیں آئے کہ کسی کتے نے انسان کو کٹ لیا یہ خبر نہیں ہے خبر کیا ہے جب انسان کتے کو کٹ لیا اگر آپ یہاں پر امن کے حوالے سے دس ہزار لوگوں کو جمع کریں آپ کا میڈیا کہیں چھوٹی سی خبر بنائے گا کیوں اس کی نگاہ میں اس کی کوئی حیمت نہیں ہے اس کا کوئی پیسہ نہیں ملتا لیکن جب ایک ایسا ایشو مل جائے جس کو پوری دنیا میں پروموٹ کیا جا سکے اور اس کے نتیجے میں ملک کی تخریب ہو قومیت کی تخریب ہو آپ کی شناک کی تخریب ہو تخریب سمجھتے ہیں یعنی اس کو تباہ کیا جائے خراب کر دیا جائے آپ کی اس نیشنل بلڈنگ کو ڈیمج کیا جائے اور گرا دیا جائے ایک ایسی منفی خبر ہو تو تمام چینل ایک دوسرے سے بڑھ کر بریکن نیوز دے رہے ہوتے ہیں اس کی یہ یاد رکھیے یہ جو تعمیر کا کام ہے یہ بڑا مشکل ہے آپ کو سپورٹ کم ملے گی آپ کی حمایت کم ہوگی اور اس تعمیری کام میں آپ کو زحمتیں زیادہ کرنی پڑے گی جدو جہد زیادہ کرنی پڑے گی خون دل زیادہ پھینا پڑے گا مسئیبتوں کا سامنا زیادہ کرنا پڑے گا لیکن جب آپ تخریمی کام کرنا چاہیں تو بڑا آسان ایسے جیسے ایک بلڈنگ ہو بنانے میں آپ کو دو سال لگتے ہیں گرانے میں چند لمحے لگتے ہیں بارور ڈال دیں نیچے اور اڑا دیں فوراں بلڈنگ گر جائے گی اس کی یہ جو کام ہے جو آہل ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے چاہے ہمارے برادر محترم افتخار نقی صاحب کریں یا ہمارے دیگر امن کمیٹی کے علماء بدرگان اور اقادر کریں یا کوئی بھی کریں یہ ذمہ داری بھی ہے قومی ضرورت بھی ہے اور اسلام کی خواہش بھی ہے اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے میں اس حوالے سے مبارک بات پیش کروں گا افتخار نقی صاحب کو بھی اور باقی تمام اقادر کو جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے اور اس کے پیغان کو عام کرنے میں آج اپنا اپنا کردانہ کیا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ